تو آج ہم بات کے سٹاک کے بارے میں یونٹیک کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این ریجسٹنس دیکھنا کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے پہلے یہاں پہتر کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنا ملا تھا پہلے ہم کو سٹاک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنا ملا تھا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر ریجسٹنس لیا جس کے بعد سے ابھی اگر ہم کو یہاں پر سٹاک میں الگاتر گرابٹ دیکھنا مل لئی ہے ابھی اگر ہم کو سٹاک میں لو بر لو لو بر ہائیر والا پیٹرن یہاں پر اگر دیکھنا ملا ہے اب ریسنٹلی سٹاک نے اگر یہاں پر ریکوبر کرنے کی پوسٹس کی لیکن یہاں پر سٹاک اپنے پریویس ہائیو بریک نہیں کر پایا اور ہم کو اس ٹوک میں یہاں پر گرابٹ دیکھنے ہو ملی ہے آج بھی ہم کو اس ٹوک میں 2.69% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے ہو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم اس ٹوک میں بات کریں یہاں سے اگر اس ٹوک میں یہ گرابٹ کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر اس ٹوک میں 10.25 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ہو ملے گا اگر اس ٹوک اس کو بریک کرتا ہے then اسم کو ایک سٹوک میں سیون پوائنٹ ایٹ جیرو اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹوک میں فائن پوائنٹ سیکس جیرو and then یہاں سے ہم کو ایک سٹوک میں اگن 3.70 تک کے لیبنز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے یہاں پر سپورٹ بھائیں یہاں سے بگر سٹوک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سب ریکوبری کی کنٹیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 11.65 کا پہلا ہے یہاں پر ریجسٹر اند دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آسم کو شٹوک میں 13.55 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آسم کو شٹوک میں اگین ایک اچھی تیجی ایک اچھی بائنگ یہاں پر دیکھنا مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 17 دینی آسم کو شٹوک میں 20 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آسم کو شٹوک میں اگین 22 اور اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں ویڈیو کی اول ایجوکیشنل پرپس کے لیے دھنی بھائی